سپریم کوچ کے فیصلے کی غلط ریپورٹ سے غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں یہ تاثر غلط ہے کہ مذہب کے خلاف جرائم کے متعلق دفعات ختم کرنے کے لیے کہا گیا ترجمان سپریم کوچ کا اعلامیاں کہا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی اسلامی اصول یا کسی آئینی یا قانونی شخص کی تعبیر میں عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی تصحیح اہل علم کی ذمہ داری ہے اس کے لیے آئینی اور قانونی راستے موجود ہیں چیف جسٹس اور سپریم کوٹ نے کسی کو نظر سانی سے نہ پہلے روکا ہے نہ ہی اب روکیں گے نظر سانی کا آئینی راستہ اختیار کیے بغیر عدلیہ یا ججوں کے خلاف منظم مہم افسوسناک ہے کچھ لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت پر بھی سیاست کی شر پھیلانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ قانونی معاملہ ہے حافظ طاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس کہا عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کا معاملہ ہے ابحام دور کر کے انتشار پھیلانے والوں کو روکا جائے جب بھی دین کا معاملہ آئے ہم ایک ہیں ہمیں دنیا سے زیادہ دین عزیز ہے غیر مسلمان کے حقوق کا تحفظ بھی ضروری ہے وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ عوام کو اکسا رہے ہیں حکومت ان کے خلاف سخت کارروائی کرے گی اظہار رائے کی آزادی قانون کے دائرے میں ہے کسی کو ملک کا امن و امان خلاف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین کہا کیا تمام انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی کسی اور پیغمبر کو یہ اعزاز کیوں نہ دیا کیا اس کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بات ختم چیف جسٹس کے سیدھیے اور وائیڈ لائف کے درمیان تنازے سے متعلق اس کی زمانت کے دوران عمارس چیف جسٹس نے کہا ہمارا آئین کھولے سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے وکیل سیڈیے نے جواب دیا آئین کے آغاز میں لکھا ہے حاکمیتِ آلہ اللہ کے پاس ہے چیف جسٹس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی رہنمائی لینی ہے سوشل میڈیا پر منفی موہم چلانے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف دھمکی آمیز موہم چلانے والا گرفتار بیس فروری کو عبدالباسے نامی شخص نے چیف جسٹس کے خلاف موہم میں حصہ لیا ایکسپر چیف جسٹس کو دھمکایا کردار کو شکی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے عبدالباسے کو حراست میں لیا منفی موہم میں شامل باقی افراد کی شراخت کا عمل بھی جاری ہے نشاندہی کے بعد تمام افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح دس بجے ہوگا نو منتقی براقین اسمبلی اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے جس کے بعد سپیکر اور ڈیپنی سپیکر کا انتخاب کیا جائے گا انتخاب کے بعد سپیکر اسمبلی اجلاس کو آگے لے کر چلیں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ووٹنگ کی جائے گی مسلم لیگ نوم نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے میاں اسلام اقبال کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیا گیا اجلاس گورنر پنجاب بلیغو رحمان کی ایڈوائز پر بلایا کیا قوم اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری صدر مملکت کو ارسال 26 سے 28 فروری کی تاریخیں تجویز سن اسمبلی کا اجلاس ہفتے کے روز صبح 11 بجے طلب نو منتقی برکان حلف اٹھائیں گے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کا شیڈیول بھی جاری ہونے کا امکان مخصوص نشستوں کا نوٹفکیشن آج ہونے کا امکان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ارکان کی تعداد ستاسی ہے خواتین کی بیس اور اقلیتی چھے نشستیں ملنے کا امکان ایمکیوم اٹھائیس نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر خواتین کی چھے سے آٹھ اور دو اقلیتی نشستیں ملنے کا امکان نو آزاد ارکان سنے تحاد کاؤنسل میں شامل ہوئے جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کے بھی دو دو امیدوار ایوان کا حصہ بنیں گے تحریک انصاف کے انٹراباری الیکشن تین مارچ کو کرانے کا اعلان بیریسٹر علی زفر تحریک انصاف کے چیرمن کے امیدوار ہوں گے امر ایوب سیکریٹری جنرل کا الیکشن لڑے گے سکیجول کے مطابق 23 و 24 فروری کو کاغذات نامزد کی جمع کر آئے جائیں گے سکروٹ می 25 فروری کاغذات پر فیصلے 27 تاریخ کو ہوں گے پولنگ تین مارچ کو کی جائے گی تحریک انصاف کے سینٹرل آفیس سمیت چاروں صوبائی سیکریٹریٹس میں ووٹ ڈالے جائیں گے بیریسٹر گوھر اور امر ایوب سنیت آدھ کاؤنسل میں شامل نہیں ہوئے تحریک انصاف فارلیمنٹ کا حصہ بنے گی اپنا کردار ادا کرے گی ہم چاہتے ہیں مرشد بہتری کے جانب جائے تحریک انصاف کے رہنما بیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو بولے جن کے پاس حق کے حکمرانی نہیں وہ غاسط کے طور پر کرسیوں پر بیٹھیں گے بانی پی ٹی آئی کا جیل میں ہونا غیر قانونی اور غیرائنی ہے علی زفر نے کہا کہ عوام کا منڈٹ رات کے اندھیرے میں چوری کیا گیا پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرائیا گیا چوری کے منڈٹ میں جمہوریت نہیں چل سکتی جہاں جمہوریت نہیں ہوتی وہاں عالمی داروں کو کام نہیں کرنا چاہیے اگر آئیم ایف سے بات کرنی ہے تو پہلے دھاندلی والے حلقوں کے ریزلٹ کا آرڈٹ کیا جائے بانی پی ٹی آئی آج آئیم ایف کو خط لکھیں گے سینٹ انتخابات سے قبل صدارتی انتخابات کرانے کا فیصلہ نئے صدر کے انتخاب کے لیے آٹھ مارچ کو تاریخ تجویز ذراعہ کے مطابق اسمبلیوں کی حلق برداری کے فور ہی بعد صدارتی انتخابات ہوگا عاصف علی زرداری حکومتی اتحادیوں کے امیدوار ہوں گے اتھر الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کا مجویزہ سکیجول تیار کر دیا ذراعہ مطابق سینٹ انتخابات کے لیے پالنگ مارچ کے وست میں ہوگی سینٹ انتخابات کا مجویزہ سکیجول منظوری کے لیے کمیشن کو بھیجوا دیا گیا مارچ کے وست میں پچاس سینٹرز اپنی مدد پوری کریں گے ہمارے لوگوں کو لالچ دیکر وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائی جا رہی ہے دھونس اور ڈھانٹلی سے بنینے والی حکومتیں زیادہ دیر نہیں چلتی اصل قیسر کی مریم نواز پر تنقید بولے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہو سکتے ہمارا پورا کیس تیار ہے سیاسی رابطوں کا اعلان بھی کر دیا کہاں ہمارے مختلف الائنس ہونے جا رہے ہیں سندھ اور بلوچستان میں بھی جاؤں گا تحریک لیب بیک سے بھی ملاقاتیں کروں گا ہمارے لوگوں کو لالچ دے کر حکومت بنائی جا رہی ہے اب بھی وقت ہے کمیشنر کے الزمات پر تحقیقات کر رہے ہیں قانون اور آئین کی بالا دستی کی بات کر رہے ہیں شہریوں کے حقوق کے لیے سپریم کورٹ کو کھڑا ہونا چاہیے توقع کرتے ہیں بیرونی دنیا نہیں بلکہ عدالت اس پر ایکشن لے سندھ میں حکومت سازی کمیشن شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپارٹی رہنماوں کا طلب کر لیا قائم علی شاہ مراد علی شاہ شرجی لینا میمن سراج دورانی اور نسال کھوڑوت بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے ملاقات میں سندھ میں حکومت سازی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیرالہ سندھ کے لیے ناموں پر مشاورت کی جائے گی کابینہ کے افتدائی ارکان کے ناموں کو بھی حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے غیبر بختونخواہ کابینہ میں کون کون شامل ہوگا پی ٹی اے قیادت نے سر جوڑ لیے سپیکر ہاؤس میں علی امین گنڈاپور کی قیادت اس میں مشاورتی اجلاد سٹیپٹی سپیکر اور چیف ویپ کے ناموں پر غور مخصوص نشستوں کا مسئلہ حل ہوتی ہی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا پیسلا وزارت اعلیٰ کے لیے علی امین گنڈاپور سپیکر کے لیے آقب اللہ کا نام فائنل گورنر غلام علی کا کہنا ہے آئینی تقاضے مکمل ہوں تو اگلے دن صبح اسمبلی کا اجلاس طلب کر لوں گا جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے آئین کا تحفظ ہم سب کے ذمہ داری ہے مولانا فضل الرحمن کی میڈیا سے گفتگو بولے آئین کی والدستی جمہوریت کو خوشل دیا گیا پرسی بانٹ حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہے حکومت میں شامل جماعتیں روز ایک دوسرے کو بلیک میل کرتی رہیں گی ہر روز نئے سے نئے مطالبے آئیں گے میری دفاعی قوت اگر سیاسی قوت بن گئی ہے تو تنقید کرنا میرا حق ہے رمضان المبارک کے لیے بڑے پیکجز کی منظوری وفاق کی قابینہ نے سات طرف انچاس کروڑ پیسے زائد کے پیکجز کی منظوری تے دی اطلاق چار مارچ سے ہوگا انیس بنیادی اشیا پر ریائت دی جائے گی نگران وزیراعظم کا قابینہ کے تمام شعبوں کے لیے نیک آہشات کا اضحاد کہا ہر مشکل صورتحال سے نمڈے میں قابینہ اور عملے نے معاونت کی ملیٹری سیکریٹری نے بہترین پیشہ وارانہ انداز میں ذمہ داریاں نبھائیں پرنسپل سیکریٹری اور دیگر معاون سٹاف کی بھی خدمات لائق تحسین ہیں خوش قسمت ہوں کہ ملکی خدمت کا مجھے موقع ملا ہے عدالت نے آج بانی پی ٹائے سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جیل کا عملہ جیل میں جانے نہیں دے رہا عدالتی آرڈر مانے سے انکار کیا جا رہا ہے پی ٹائے رہنماء عمر ریوک کہتے ہیں مانی چیرمن سے مشاورت کرنی ہے ہمارا حق نہیں دیا جا رہا انصاف کے لیے کہاں جائیں ہم سپریم کورٹ کا رخ کریں یا عالمی عدالت میں جائیں شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے انتہائی ناکس غزا دی جا رہی ہے ایک کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں مانی پی ٹائے اور بشرا بی بی کی دو ہفتے سے ملاقات نہیں ہوئی سپریٹینڈنٹ جیل نے اسسٹنٹ کے ذریعے بنی گالا کو سب جیل قرار دیا ادری پرویز اللہی کی قافلی کے ساتھ بات چیت کی ترتید کہتے ہیں سالیک اور شاہ پہلے منڈیٹ پاپس کریں پھر بات کرنے کا سوچیں گے اصل منڈیٹ چوری کرنے والا موسی نفی اور اس کی پولیس پارٹی ہے عوام ایسی حکومت کو قبول نہیں کریں گے جس سے ان کی حمایت حاصل نہ ہو ہم آئی ایم ایف کے ذمہ دار نہیں یہ جانے اور لڑ لے جانے مرکز اور پنجاب میں پی ٹی آئی کے وارٹ جوری کرنے والے ملک کو معاشی بہران سے نہیں نکال سکتے دیپٹرے کمیسٹرہ اسلامباد کو عدالت سے فوری ریلیف نہ مل سکا وارن گرفتاری شاہ کاؤس نوٹس اور عمرہ ادائیگی سے روکنے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر سماعت فیر تک ملتوی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے یہ عدالت پہلے ہی آپ کی انٹرا کوٹ اپیل خارج کر چکی پھر سپریم کورٹ بھی خارج کر چکی ہے جسٹس تارک محمود جہانگیری نے ریمارکس دیئے کوئی ایک فیصلہ دکھا دیں جہاں حتمی فیصلے سے پہلے اپیل قابل سماعت ہے آپ نے جس فیصلے کا حوارہ دیا اس میں حتمی فیصلہ ہو چکا ہے آپ نے سپریم کورٹ کا آرڈر بھی نہیں لگایا نہ ہائی کورٹ کا یہ تو مسکنڈکٹ ہے چیف جسٹس نے کہا آپ کو اتنا تو بتانا چاہیے تھا کہ ہائی کورٹ بھی آپ کی اپیل خارج کر چکی ہے بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر سماعت جیل انتظامیہ کا بشرا بی بی کی منتقلی سے انکار سپریڈنڈنڈ اڈیالا جیل نے ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی موقف اختیار کیا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بشرا بی بی کو جیل منتقل نہیں کر سکتے جیل میں جگہ کم ہے رائی سو خواتین پہلے ہی قید ہیں چیف کمیشنر اسلام آباد نے تحال اپنا جواب داخل نہ کر آیا سرکاری وکیل نے محلت کی استدا کر دی عدالت نے استدا منظور کرتے ہوئے سماعت دو ہفتے تک ملتوی کر دی آئی ایم ایف کے ساتھ کرس پرگرام کے جانے باہم پیش راب دوسرے اقتصادی جائزہ کے لیے آئی ایم ایف کے 26 میں سے 25 اہداف پر عمل درامت مکمل ریپورٹ آئی ایم ایف کو ارسال کر دی گئی ایس او ایس کے قانون میں ترمیم اور ترمیمی قانون میں عمل درامت کی شرط مکمل نہ ہوئی مرکزی بینک سے حکومت کے لیے کرز حاصل نہ کرنے بھیرونی ادائیگیاں بروقت ادا کرنے کی شرط پوری ٹیکس محصولات اور ریفنڈ ادائیگیوں سمیت پاور سیکٹر کے بقائی آجات کو بروقت کلیر کیا گیا ٹیکس استثناء اور امنیسٹی نہ دینے کی شرط پر بھی مکمل عمل درامت ہوا ٹرنسی ایکسچینج ریٹ میں ایک آشاریہ دو پانچ پیسد ریٹ پر عمل کیا جا رہا ہے بھیجری اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا آئی ایم ایف مشہ نامت سے قبل ریپورٹ کا جائزہ مکمل کرے گا پاکستان سوپر لیگ کے سوپر ٹاکھرے آج ایونٹ میں ایک میچ شیڈیول اسلام بار یونائیٹڈ اور کوئیٹا گلیڈیٹرز شام سات بجے مددے مقابل آئیں گے اسلام بار یونائیٹڈ اب تک دو میچ کھیل چکا ایک میں جیت حاصل کی دوسرے میں ہار مقدر بنے کوئیٹا گلیڈیٹرز نے دو میچ کھیلے دونوں میں فتح اپنے نام کی پیسل نے اب تک دونوں ٹیم سترہ مرتبہ آمنی سامنے آئیں نو میچز اسلام بار یونائیٹڈ اور آٹھ کوئیٹا گلیڈیٹرز نے جیتے موسیقی